اسلام علیکم میں امداد سن رو وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں تھے اور انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا حیران کن ششدر کر دینے والا چونکہ دینے والا اور بیرہ مانا وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بیرہ خان صاحب نے سرکاری پراپرٹیز جو ہیں زمینیں جو ہیں وہ ان کی لوٹ سل کا اعلان کر دیا ہے اور کہایا کہ جی اوقاف کی زمینیں ہم سستے داموں بیچیں گے کس کو بیچیں گے پرائیوٹ ہسپتال بنانے والوں کو اور پوری قوم جانتی ہے کہ جو پرائیوٹ ہسپتال کتنے بیرہم ہوتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس سے تو وہی سمجھ سکتا ہے جن کا پالا پڑا ہو پرائیوٹ ہسپتالوں سے ایک اور کام کی وزیراعظم صاحب نے آج لاہور میں کیا وہ کہ انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جٹھ زندگی میں میں اقصد کہتا ہوں جٹھ یعنی ان کے ساتھ جو کیا وہ عجیب ایک کیفیت میں چلے جاتے جب ان کے ساتھ جب وہ سامنا ہوتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا ان کے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر وہ جو جزائر کا معاملہ اور راوی ریور فرنٹ جو پروجیکٹ ہے اور پھر ساتھ ہی ایک اور بڑا کام جو یہ کر رہے ہیں لوٹ سیل لوٹ سیل ایک اور بھی لگی ہے اور وہ ہے سیمنٹ فیکٹریوں کے لائسنس کی تو یہ ساری باتیں ہوں گی آج کیونکہ وزیراعظم صاحب لاہور میں تھے تو پوری نظر ان پر تھی کہ وہ آج کیا کریں گے لاہور میں اور میرا خیال یہ تھا کہ وہ یہاں آئے ہیں تو وہی آستینیں چڑھائیں گے وہی میاں صاحب کو کہیں گے اور پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو لتاڑیں گے اور وہی کہیں گے جو پی ڈی ایم ہے وہ اسرائیل انڈیا اور پی ڈی ایم نیکسس وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جو وہ کرتے رہیں لیکن آج انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی انصاف ڈاکٹر فورمز تھا جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور صحت کے شعبے سے متعلق انہوں نے خطابات کیے اور صحت میں وہ انقلابی اصلاحات چاہتے ہیں جو کہ اچھی چیز ہے مگر عملی طور پر وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے وہ انہوں نے صحت انصاف کارڈ کے پی کے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے صحت انصاف کارڈ کے ذریعے وہ پوری کی پوری جو کے پی کے کی آبادی ہے اس کو کور کر لیا ہے گراؤنڈ پہ کچھ اور ہے جب آپ جاتے ہیں کے پی کے میں تو لوگ آپ کو کچھ اور بتاتے ہیں سرکاری ہسپتالوں کا بیڑا غرق کوئی نوشیرون برکی صاحب خان صاحب کے قزن بتایا جاتے ہیں وہ باہر رہتے ہیں ان کے حوالے کیا گیا تھا پچھلے پانچ سال کے پی کے کا نظام تو انہوں نے نظام سہت انہوں نے جو نظام سہت کے ساتھ کی کا حال جو کیا وہ تو کے پی کے کے لوگ ہی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حشر ہے اب وہی سیم موڈل جو ہے وہ پنجاب پہ اپلائی ہو رہا ہے اور آج انہوں نے یاسبین راشد صاحبہ کو یہ کہا کہ جی سیت انصافکار جس میں سات لاکھ ہوگا ایک فیملی کے لیے سالانہ کور ہوگا اس کا سات لاکھ کا علاج وہ کروا سکتے ہیں سننے کو تو بہت اچھی چیز ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے مگر ہوگا کیا یہ پرائیوٹ ہسپتالوں کے ذریعے ہوگا پرائیوٹ ہسپتال کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹی کا تین ہزار روپے کا پچھلے دن ایک دوست گئے تھے اپنی میسیس کو لے کے ایک بہت بڑا سپتال ہے لاہور میں پھر اس پر روڈ پہ وہاں پہ صرف یوں نبز چیکہ کے ہاتھ لگانے کا جو ہے وہ وہ صرف نرس تھی ڈاکٹر بھی نہیں تھا لگانے اور اس کے بعد انجیکشن ساری چیزیں اس ساتھ لائے تھے ان کو صرف انجیکشن کرنے کا انہوں نے وہ بتا رہے تھے کہ دھائی ہزار روپے انہوں نے چارج کیا بل بنا دیا کہ دھائی ہزار روپے دھائی ہزار کس چیز کا اچھا مزیدار بات کی وہ کیونکہ ایڈمیڈ تھے وہاں پہ پہ پہلے ہی لیکن کیونکہ وہ ایک جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں پروسیجر میں تھے تو ان کو ایڈمیڈ بھی تھے لیکن صرف نرس آئی چیک کیا بلڈ پیشر وغیرہ جو بھی کیا ٹی کا لگا ہے دھائی ہزار بے گا بل پرچی انہوں نے جب بل ان کے سامنے آیا اور انہوں نے کہا یہ دھائی ہزار کس کے انہوں نے کہا جی اس دن جو آپ کی میسیس کو ہم نے چیک اپ کی کیا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا تو اس کے دھائی ہزار تو پرائیوٹ ہسپیٹل سے یہ کرتے تو یہ سات لاکھ تو ایک ہی ٹرپ میں کسی غریب کا لگ جائے گا اور وہ لے جائے گا پرائیوٹ ہسپیٹل والا خان صاحب اس طرح کے پرائیوٹ ہسپیٹالوں کو جو بزنس کرنے والے ہیں کیونکہ اب یہ بھی نا ایک پروپر ہسپیٹل کے جو پرائیوٹ ہسپیٹلوں کا دھندہ ہے یہ دھندہ ہے بیسیکلی یہ کب خیر کا کام تو نہیں رہا نا فلائی ہسپیٹال تو ہے نہیں کوئی کو کر رہے ہیں کہ پرائیوٹ ہسپیٹلوں والے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں ان کے لئے انہوں نے لوٹ سے لگا دی سرکاری زمینوں کی کہ ہم میں صحت کارڈ دے رہا ہوں ٹھیک ہے لوگوں کو سرکار کا سات لاکھ ہوگا اور میں مان سکتا ہوں کہ جی پنجاب کی ساری آبادی کا انہوں نے اعلان کیا کہ جی پنجاب کی ساری آبادی کو کارڈ مل جائے گا ساری فیملیز کو مل جائے گا اچھا وہ سات لاکھ کور ہوگا سات لاکھ کا کور ہوگا اس میں وہ کریں گے لیکن وہ علاج ہوگا پرائ ہیں جو بندہ جاتا ہے کئی موقعوں پر ایسی بھی شکایت آئی ہیں کہ وہ میتیں نہیں دیتے پہلے بل کرو لوگ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار اب ہمارے پاس جو کچھ تھا گھر شر بیچ کے سارا کچھ کر کرا کے ہم دے چکے اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہمیں میت دے دو وہ لوگ بیچارے تھڑک پہ بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں تو یار پیسے دے دو تاکہ ہم میتیں ہاں سے واگزار کروائیں میت بازیاب کروائیں میت محبوس کر دی جاتی ہے تو خان صاحب نے ا ایسے پرائوٹ ہسپتالوں کے لیے اعلان کیا ہے حسنے کی بات نہیں لیکن مجھے ہتھوں اور تنزئر کر کے ہی بسا نکالا جا سکتا ہے یا اپنا ایکسپریس کی جا سکتے ہیں اس طرح کے فیصلوں کے اوپر اپنا ردعمل خان صاحب نے ایسے ہسپتالوں کے لیے اعلان کیا ہے کہ جو عقاف کی جو زمینے ہیں وہ پرائوٹ ہسپتالوں کے لیے سستے داموں فروخت کی جائیں گی سستے داموں پرائوٹ ہسپتالوں کو پرائوٹ ہسپتال چاہے چھوٹے شہر میں ہو چاہے بڑے شہر میں ہو بیچارہ گلی مولے کا جو کلینک پر چلانے گا وہ بیس پچیس پچاس روپے سو روپے فیس لے کے پچی لے کے علاج کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہسپتال پر اوپر ہسپتال جہاں پر یہ کارڈ چلے گا صحت انصاف کارڈ تو ایک تو خان صاحب نے یہ اعلان کیا اب اس کے پیچھے کیا ہے بیسیکلی وہی میں نے جیسے بتایا نا تب پہلے کے پی کے میں انہوں نے اپنے کزن تھے مالی سہولتکار ہیں جو بھی ہیں بارات کیونکہ خان صاحب کے لیے وہ جو اپوزیشن نظام آیت کرتی ہے نا ایٹی ایم تو میں نے ذرا اس ایٹی ایم کو ذرا سا زیادہ آم فہم کر دیا مالی سہولتکار تو خان صاحب کو اپوزیشن کے بقول جو خان صاحب کے مالی سہولتکار ہیں ان کو خان صاحب مسلسل نوازے جا رہے ہیں اب یہ جو روٹ سیل ہے آج اس کا جو لاہور میں کھڑے ہو کہ خان صاحب نے اعلان کیا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک میں نے ویلوگ بھی کیا تھا پچھلے دنوں سندھ کے اور بلوچستان کے جزائر کا ایک نوٹیفائی کر دیا تھا خان صاحب نے کہ وفا کی ملکیت ہوں گے اور ان کے لیے ایک آثورٹی بنا دی تھی اور وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی چیخہ سندھ چیخہ بلوچستان والے چیخے اور خان صاحب نے ایک انٹریو دیا وہی مشہور زمانہ انٹریو جس کا بار بار ذکر آ جاتا ہے جس میں وہ خان صاحب انٹریو دے نہیں رہے تھے بیسیکلی تو اپنے منپسند صاحب صاحب ہی تو خیر وہ نہیں ہیں ان سے انٹریو لے رہے تھے بیسیکلی تو اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جزائر ہے نا یہ جزائر اس میں سوسیل گورنمنٹ ہی مخالفت کر رہی ہے یہ جزائر جو ہیں یہ تو باہر سے لوگ آ کر ان کو ڈیولپ کریں گے یا ترقی کریں گے اور وہ جو نوٹیفیکیشن تھا نا جو انہوں نے اتھارٹی بنانے کا کیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اتھارٹی ہوگی اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہاں کسی کو بھی وہاں سے بے دخل کر لیں سرکاری زمین آج کا نہیں انگریزوں کے زمانے کا اور پرانا یہ ہے کہ سرکاری زمین جو ہوتی ہے وہ جو اس پہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے ایک مدت ہوتی ہے اس کے بعد تو وہاں پر آباد ہیں مچھیرے چاہے جزائر و سندھ کے ہیں چاہے بلوچستان کے ان مچھیروں کی پروپرٹی ہے وہ ایون اس طرح بھی سرکار کے لئے نہیں کر سکتی کہ ہماری پروپرٹی ہے وہ حد بندی ہوتی ہے آئین کے اندر جو صوبائی اس کی جوگرافی کی زمین کی تو سندھ اور بلوچستان کے اس میں آتی ہے سردوں میں جوگرافیکلی تو وہ ایک تو وہ معاملہ تھا لیکن خان صاحب کے موں سے وہ بات نکل گئی کیونکہ خان صاحب بہرحال وہ کانوں کے بھی کچھے زبان کے بھی آپ کو یاد ہوگا کنٹینر پہ کوئی آکے کہتا تھا خان صاحب فلان اس پی دو اس پی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں یہاں الٹا لٹکا دوں گا اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کان میں کبھی آکے جانگے ترین کچھ کہتے ہیں کبھی شامون کریشی کبھی مراد سعید اور کبھی کوئی کبھی کوئی تو وہ ادھر سے آواز جانی ہوتی تو ادھر سے نکل نہیں ہوتی تھی تو ظاہر ہے اب وہ اپنی پلیننگ بھی اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتے اتنی خفیہ نہیں رکھتے تو انہوں نے بول دیا تھا اس انٹریو میں کہ باہر سے آنے والے لوگ ان کو جزائر کو آباد کریں گے اب باہر سے کون ہیں آنے والے انیل مصرک سابزادہ جہانگیر ظلفی بخاری یہ بیسیکلی جو خان صاحب کے مالی سہولتکار ہیں اب ان کو خان صاحب جزائر بھی دے رہے ہیں کہ وہ ڈیولپ کریں گے اور کچھ لوکل پاکستانی کچھ بلڈرز پاکستانی وہ جو پراپرٹی ٹائکون ہیں کچھ ان کے نام لیے جا رہے ہیں لیکن ان کے نام ابھی کیونکہ گوسبز میں ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن یہ لوگ تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں خان صاحب آپ کو یاد ہوگا نا کہ جیسے ہی حکومت میں آئے تھے تو کنسکشن کنسکشن انڈسٹری ملک کرونا میں بند ہو رہا تھا لوگ بھوکے مر رہے تھے اور خان صاحب نے سب سے پہلا اعلان کیا تھا کنسکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دینے کا ان کو مراد دی تھی تو یہ وہ لوگ ہیں کنسکشن انڈسٹری والے ان کو نوازنے کے لیے اور اب یہ جو لوٹ سیل ہے یہ بھی یقیناً ان کے لیے ہے راوی ریور فرنڈ جو پروجیکٹ ہے راوی کے بہت اچھا پروجیکٹ ہے خواب سا بہت خوبصورت اچھا مگر کیا وہ جو اتنی زمین ہے راوی کی کیا وہ کس کس اس پہ دی جائے گی پنجاب گورنمنٹ کو اس پہ کیا ملے گا پنجاب کے لوگوں کو اس سے کیا ملے گا یہ کئی سوالات ہیں کس طرح ہوگا یہ بیسیکل پروجیکٹ ہے شہباز شریف کا شہباز شریف نے کنسیر کیا ہوا تھا اور انہوں نے اس پہ عملی کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا گندوں باہ باہر سے منگوا آ رہے ہیں بجلی آپ روزانہ مہنگی کیے جا رہے ہیں عدویات آپ مہنگی کر رہے ہیں اور عدویات مہنگی کرنے کے بعد خان صاحب نے آج کی تقریب میں یہ بھی کہا کہ جی فارمیسٹرکل انڈسٹری جو ہے اس کو بھی ہم انسینٹیو دیں گے تو بھائی پہلے لوگوں کو انسینٹیو دو وہ دوائیاں جو ہیں وہ جو پانچ سو سات سو فیصل آپ نے مہنگی کر دی وہ تو ٹھیک کرو ٹھیک ہے اپنے یاروں کو نواز ہو اور کر پتہ ہے کہ خان صاحب یہ کیا رہے ہیں خان صاحب یہ کرے سے رہے ہیں یہ واردات جو ڈال رہے ہیں وہ عوام کا نام لے کر کہ ہم فارمیسٹرکل انڈسٹری کو انسینٹیو دیں گے تاکہ لوگوں بہت عدویات سستی ملیں اچھا جی ہم زمینیں سستے داموں فروق کریں یا تاکہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہسپتال بنیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا لیلے روندی یارانوں لیلے نام بھراما دیں ٹھیک ہے تکلیف ظاہر کر رہے ہیں مجھے عوام کی ہے خان صاحب اور نواز کس کو رہیں بلڈرز کو باہر سے آئے ہوئے اپنے دوستوں کو اور لوگ تیس روپے والا آٹا آج سو روپے کا خرید دیں اسی روپے خرید دیں میں مجبور ہیں ٹھیک ہے چالیس پہنچالیس روپے والی چینی جو تھی ایک سو بیس تک چلی گئی ایک سو پندرہ ایک سو بیس تک چلی گئی عدویات میں نے پہلے بتا دیا تو روندی یارانو لیلے نام بھراما دے یہ کر رہے ہیں خان صاحب قوم کے ساتھ اور یہ ایک بہت بڑی واردات ہے جو قوم کے ساتھ ہونے جا رہی ہے یہ اوقاف کی زمینیں جو ہیں یہ انہیں پونے داموں ان کو بیچی جائیں گی جو کسی نہ کسی شکل میں خان صاحب کی سپورٹ کرتے رہے یا خان صاحب کے دوستوں کے دوست ہیں کوئی ایسا چیز ہے اور ایک اور چیز جو خان صاحب کرنے جا رہے ہیں تیس سے پینتیس بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیں سیمنٹ کی فیکٹرییاں ان کے لائسنس بھی جاری کر رہے ہیں کچھ کے این او سیز بھی ہو گئے ہیں اب یہ فیکٹریز جو ہیں یہ یاد ہوگا آپ کو پچھلے دور میں ایک آیا تھا جو کٹاس راج مندر والا ایشو تھا وہاں پہ ایک سیمنٹ کی فیکٹری تھی اور اس نے پورے پہاڑوں کے نکے سے پانی چوس لیا تھا اب یہ ٹھیک ہے ترقی ہونی چاہیے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن ترقی کس کے لیے ہو رہی ہے کیا اس کا فائدہ عوام کو ہوگا چلیں ہماری زمینوں سے پانی نکل جائے گا ہمارے جو زیر زمین پانی ہے وہ ہمارے ختم ہو جائیں گے چلیں لیکن اس کا فائدہ کے عوام کو ہوگا ہے چند ہاتھوں کو عیوب خان کی ترقی کا مثال دیتے ہیں تو عیوب خان نے جس طرح بیس بائیس خاندانوں کو نوازا تھا یہ بھی اسی طرح طرز پر جا رہے ہیں تو بنیادی چیز بنیادی سوال یہ ہے جو زمینوں کی لوٹ سیل ہے اور جزائر کا پر قبضے کی کوشش راوی ریور پروجیکٹ یہ جو بنانے جا رہے ہیں اس میں لوگوں کی کتنی انوالمنٹ ہوگی لوگوں کو اس ترقی کا کیا فائدہ ہوگا یہ بنیادی سوال ہے اور آج تو خیر وہ جو لوگوں کی صحت کے نام پر جو خان صاحب نے کر دیا وہ تو حد ہی ہو گئی اور ایک حد خان صاحب نے اور کر دی ہے وہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی پنجاب آتے ہیں لاہور آتے ہیں تو سی ایم آؤس میں جا کر سی ایم کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اختیار کتنی بھوکے میں نے پچیس سال پچیس ستائیس سال ہو گئے جنرلزم کی کرتے ہوئے اس سے پہلے بھی جیسے میں نے بار بار بتاتا ہوں کہ ایک سیاسی شعور کے ماحول میں آنکھ کھولی تو سارا کچھ دیکھا ہے یہ آمیر جنرل جاولک صاحب کیا کرتے تھے کہ اگر وزیراعظم سے مل نہیں گیا تو ان کی کرسی پر بیٹھ گئے وزیراعظم کے پاس آگئے پنجاب اسمبلی میں آئے تو وہاں پر بھی اسپیکر کے کرسی پر بیٹھ گئے تھے ان کو بٹھا دیا گیا تھا یہ زیاؤلک شوق ہوتا تھا کسی اور منتخب وزیراعظم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کرنے جائیں ان کی کرسی پر بیٹھ جائیں ڈیکورم ہوتا ہے ہر آفیس کا ہر دفتر کا اور بڑے بڑے دفاتر جو ہوتے ہیں وہاں پر سامنے صوفے لگے ہوتے ہیں شیرس لگی ہوتی ہیں اور جب ملاقات ہوتی ہے تو آمنے سامنے بٹھا کر بائزت طریقے سے ملاقات کی جاتی ہے یا پھر آپ سے کوئی اگر آپ کا جونئر آتا ہے آپ سے آپ کا سب آرڈینٹ آتا ہے کوئی سرکاری افسار آتا ہے یا پھر سی ایم آپ سے ملنے آتا ہے تو آپ اپنی کرسی پر بیٹھیں سامنے سی ایم کو بٹھا دیں سی ایم کی کرسی پر وزیراعلا کی کرسی پر آگے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ جھٹ ہر بار کرتے ہیں موزدار صاحب سے اور جھٹ کا لفظ جو ہے وہ سندھی سرائیکی اور بلوچی میں تینوں زبانوں میں سمجھا جاتا ہے بولا جاتا ہے تو سائن موزدار صاحب تاکو سمجھتے آگئی ہو سی کہ تاڑھنگ لائب ہر واری جھٹ تھیں دیئے فیصلے جڑھن اوہ کردن خان صاحب مہنگائی تھیں دیئے انہان دیو جاتوں تے لوگ کی گالان کردن تان لٹرلی سڑکانتے باہر نکل کے تو ہو یہ رائے کے فیصلے کر رہے ہیں امران خان صاحب اپنے مالی سہولتکاروں کے لیے اور بدنام بیچارے سادہ عثمان بزدار ہوتے ہیں آج تک کیلئیت نہیں اللہ حافظ